آپ نے انسار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انسار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی اس موقع پر انسار نے جس فیاضی ایسار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے انسار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی بلکہ انہیں اپنی جائداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے مہاجرین سے یہ انسار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں آپ نے انکار فرمایا تو انسار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ کام کر دیا کریں ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا سیدنا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انساری تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو بیویاں ہیں دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے احل اور مال میں برکت دے مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دے انہوں نے بنو قینقا کے بازار کا پتہ بتلا دیا یہ بازار چلے گئے محنت مزدوری کی واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انساری عورت سے شادی بھی کی مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھی یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں ان کا عقیدہ دین مسلحتیں ضروریات جذبات اور احساسات بلکل مسلمانوں کے خلاف تھے اور یہ دونوں جماعتیں تھی مشرقین اور یہود کی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہدو پیمان مسلمانوں کے ماہ بین کرایا اور ایک دوسرا اہدو پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک قریش اور یسرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں نمبر دو ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے نمبر تین یہ لوگ مفسد ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاغو ہوگا نمبر چھے جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے نمبر سات مسلمانوں کی صلحہ ایک ہوگی نمبر آٹھ جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے یا اسے تھکانہ مہیا کرے نمبر دس ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا اس اہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اقویت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں آپس میں تعاون مدد اتحاد و یگانگت غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ اقویت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی باقی رہے مشرقین تو ان کا معاملہ اور تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہد لیا کہ کوئی مشرق قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا اس اہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا خرچ ہوگا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسر پر حملہ کرے گی سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرقہ کے درمیان خیر خواہی خیر اندیشی اور نیکو کاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر چاہ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھے جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شرقہ پر یسرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا نمبر آٹھ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہیں بنے گا اس معاہدے کی روح سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پیرو دیے گئے مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خودمختار حکومت قائم ہو گئی اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دوران یکم اور دو ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جائے اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکاة ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے پھر عیدین کی نماز اور صدقت الفطر کا حکم دیا گیا اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید العزہ پڑھی گئی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد اکیس سے لے کر ستائیس تک بیان کی جاتی ہے جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے لیکن سب سے مشہور غزوہ غزوہِ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن عبی تھا ہجرت سے پہلے انسار میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا انسار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انسار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور میساق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا اس سے عبداللہ بن عبی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر بانتی ادھر مشرقین مکہ جو اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن عبی کو ایک دھم کی آمیز خط تحریر کیا اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجووں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے جب یہ خط عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرہ اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خوفیہ طور پر قائم رہے کیونکہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت دل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بیچین کر دیا تھا یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن عبی کی تھی اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوہ بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا ادھر قریش نے مدینے کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اس غرص کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرائع بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے اس سلسلے میں پہلا سریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریعہ سیف البحر کہلاتا ہے اسے آپ نے رمضان یکم حجری بمطابق مارچ چھے سو تئیس عصوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی کافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس کافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو کافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صاف آرہ ہو گئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا دونوں فریق واپس چلے گئے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریعہ اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اس کے علم بردار سیدنا ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد پہ در پہ سریعہ روانہ کیے گئے چنانچہ شوال یکم حجری میں سیدنا عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ کو ساڑ مہاجرین کے ساتھ بطن رابق کی وادی میں بھیجا گیا وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر زیقات یکم حجری میں سیدنا ساڑ بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف پھیجا گیا جو کہ جحفہ کے قریب ایک مقام ہے لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر دو حجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوہ یا ودان تشریف لے گئے مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود نکلے اس کے بعد ربی الاول دو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اڑھائی ہزار اونٹ تھے آپ رزوہ کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز نکل بھاگا اسی واقع کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ جماد الاولا یا جماد الاخرہ دو ہجری میں ایک سو پچاس یا دو سو مہاجرین کے ساتھ ذل اشیرہ تک تشریف لے گئے مقصود قریش کے ایک کافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا پھر رجب دو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک کافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے کافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضرمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن قیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لئے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی اس پر سورہ بقرہ کی آیت دو سو سترہ نازل ہوئی لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جنب ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے آمن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی سترہ رمضان دو ہجری کو غزوہ بدر ہوا یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذل اشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک تلہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے فوراں مدینہ منورہ خبر پہنچائی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ جن پر کم از کم دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اور اس کی حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ صحابہ نے لبیک کہا ان میں بیاسی یا تیراسی یا پھر چھاسی مہاجرین تھے اور بقیہ انسار اور پھر انسار میں سے ایک سٹھ قبیلہ اوس سے تھے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج سے تھے انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسفت کندی کے پاس تھا اور ستر اونٹ تھے آٹھ یا بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے زیادہ حصہ ریتلا ہے ساحل سمندر یہاں سے قریباً دس میل کے فاصلے پر ہے یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نکل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراں قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ساتھ ہی زمزم بن عمر غیفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہائی تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لئے جب یہ لشکر مقام جحفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلڑ جائیں چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا قریش کی فوج میں ایک ہزار آدمی تھے جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھے سو زریں تھی اور اونٹ کسرت سے تھے ایک طرف انہیں اپنی کسرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے باری تعالیٰ اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت حلاق ہو گئی تو روی زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے آپ نے خوب تضرروں اور خلوص سے دعا کی یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول بس کریں آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرقین میں سے بہترین سالار عطبہ شعبہ اور ولید بن عطبہ میدان میں نکلے عطبہ اور شعبہ ربیعہ کے بیٹے تھے انہوں نے للکار کر کہا آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے مقابلے کے لیے انصار کے تین جمعان نکلے ایک آف دوسرے معوض یہ دونوں حارس کے بیٹے تھے تیسرے عبداللہ بن رباہ رضی اللہ عنہ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مدد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارس اٹھو حمزہ اٹھو علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعریف کرایا قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مدد مقابل ہیں اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی سیدنا عبیدہ بن حارس نے اطبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا سیدنا حمزہ نے شہبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مدد مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن عبیدہ بن حارس اور ان کے مدد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگئے آتے ہی اطبہ پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچمے دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے گمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے اس سے مشرقین کی صفوں میں استراب کی لہر دوڑ گئی تاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں استراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا تو ازا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جھکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی صفے پھٹنا شروع ہو گئیں البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی حجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیر دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انساری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی تاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کروگے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تاجب ہوا اتنے میں دوسرے نو عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان معاز بن عمر بن جموہ کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام معاز بن عمر بن جموہ اور معاز بن افراہ ہے سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاز بن عمر بن جموہ نے کہا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو معاز بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیح صرف اس گھٹلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے عذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس معویز بن افرا پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد معویز بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب مارے کا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ اکرام اس کی تلاش میں بکھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ فتحہ کس کی ہوئی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چروہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑ گیا واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر حاضر کرتے ہوئے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ نے تین بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فراند ہے معاذ بن عمر اور معویز بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک نقوش پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمائع اور جلوگر تھی اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں سفارائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو حاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہٰذا بنو حاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے اور ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بلجبر لائے گئے ہیں اس پر عطبہ کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنب قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم اگر اس سے میری مل بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بالاخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکہ میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیضہ رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناغوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی حاشم اور بنی مطلب کے بائیکارٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مدھڑ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی مجزر نے کہا نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مجزر نے مجبوراں اسے بھی قتل کر دیا مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب ددھیل اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں کونسا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرک کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اوہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے مددگارو یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے میری ذرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرقین کے ہمراہ تھے پکار کر کہا او خبیص میرا مال کہا ہے عبد الرحمن نے جواب میں ایک شیر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے ہتھیار تیز رو گھڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ تلوار ہمائل کیے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعاد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناغوار اثر پڑ رہا ہے آپ نے فرمایا اے سعاد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناغوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا مارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے اس جنگ میں اکاشا بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا اکاشا اسی سے لڑائی کرو اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام آن یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلا اکاشا رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد مسعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر عبدری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے مسعب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مسعب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وسیعت ہے مسعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاشوں کو کونے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عطبہ بن ربیہ کو کونے کی طرف گھسید کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو غمزدہ تھے چہرہ بدلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حزیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوج بوجھ ہے دورن دیشی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ستر کافر موت کے گھاٹ اترے ستر ہی گرفتار ہوئے باقی دم دبا کر بھاگ نکلے مسلمانوں میں صرف چودہ شہید ہوئے ان میں چھے مہاجر اور آٹھ انساری تھے اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں وہ اس کی گردن کو اڑائیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے آئمہ اور قائدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا تیہ کیا یہ فدیہ چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار درہم تک تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں غزوہ بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے ان میں اتبا اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا یہ بنو امیہ سے تھے اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا جماد الاولہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ نے سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا قریش کا قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے صرف قافلے کا رہنما فراد بن حیان گرفتار ہو سکا اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دے مار تھی غزوہ بدر کے بعد غزاباد کے سلسلے میں تیزی آ گئی تین ہجری میں غزوہ بہران غزوہ غطفان غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ اہد اس سال کامیابی سے لڑے گئے البتہ غزوہ اہد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا موں دیکھنا پڑا بدر میں زلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں گہرام مچ گیا اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں چنانچہ مشرقین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتداروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے اس طرح قریش کے شولہ فشان شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی اس طرح سارا عرب گویا آتش فشان بن گیا ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے ستر سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے چنانچہ مسلمان کوفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے شوال تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد تین ہزار ہے اس پر آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن عبی منافق نے بھی یہی رائے دی لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اسرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے ان پر جوشتاری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا چنانچہ انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر کتال کے اتار دے چنانچہ آپ ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا قبیلہ عوض کا دستہ اس کا علم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ اس کا علم حباب بن منزر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زرہ پوش اور پچاس شاہ سوار تھے سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا سیدنا سعید بن معاز اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے رات اہد اور مدینہ کے درمیان بسر کی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر نماز فجر ادا کی اسی جگہ سے عبداللہ بن عبی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے ہم واپس جاتے ہیں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور اہد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع اہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے اہد کا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نکتہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نومان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے تینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل گیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منظر بن عمر مقرر تھے زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سوپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی و دلیوی کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا فوجی قیادت کی اب قریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شوال تین ہجری کی صبح عمل میں آئی ادھر مشرقین نے بھی صفبندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا ان کا سپاہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرق تھے اور بائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا پیدل فوج کی کمان سوفان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آگئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتداء مشرقین کے علم بردار تلہ بن ابی تلہ سے ہوئی اس نے مسلمانوں کو للکار آر اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراں صف سے نکل کر آگے آئے اس کے مقابل ہوئے بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا تلہ فوراں ہی جہنم رسید ہو گیا تلہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندے پر اس زور سے تلوار ماری کے کمر تک اتر گئی اس طرح قریش کے بارہ علم بردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے پھر عام لڑائی شروع ہوئی گھمسان کی جنگ چھڑ گئی اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا مشرقین شکست کھا کر بھاگ نکلے انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئیں مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا انہیں مارنے لگے ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے ایسے میں درے پر موجود پچاس تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے انہیں اللہ نے غزب کی جنگی مہارت اتا کی تھی انہوں نے اپنی مہارت سے فوراں بھاپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آگئے اس طرح سات سو مسلمانوں کی فوج اچانک تین ہزار کے نرغے میں آگئی زبردست جنگ ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس خبر سے اسلامی فوج بددل ہو گئی ان میں سراسیم کی پھیل گئی وہ مایوس ہو گئے بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی کچھ دیر بعد اتفاق سے قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ بلند آواز سے پکارے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو ہلکے میں لے لیا لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا اس سے زرہ کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں ایک اور پتھر آ کر لگا اس سے آپ کے دو دانت شہید ہو گئے مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی ستر مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آبدیدہ ہو گئے تاہم صبر فرمایا قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لائے جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور ایسا بھی ہوا کہ دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی لہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا لوگوں نے سیدنا ہنزلہ بن ابی آمی رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی لئے ہی شادی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنائے دیا گیا کہ اگر سر دھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں دھاکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی یہی صورت حال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی شہداء کے دفن اور ان کے لئے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ کی طرف چلے راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے عزیز شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لئے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں وہ بولیں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں لوگوں نے اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولیں کہ آپ کے بعد ہر مسیبت حیچ ہے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری جسموں پر زخم ہی زخم تھے تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و علم کی کیفیت تاری تھی اس کے باوجود وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینہ کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کیلئے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو اہد کی لڑائی میں شریک تھا اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے آپ نے آٹھ میل دور ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑھاؤ ڈالا ادھر مشرقین نے مدینہ منورہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پر پڑھاؤ ڈالا اور مدینہ پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا ایسے میں مابد بن ابی مابد خوزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ آپ کے خیرخواہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے اہد کے واقعے پر تازیت کی آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو مابد روحہ پہنچا اس وقت تک مشرقین مدینہ کی طرف پلٹ پڑھنے کا فیصلہ کر چکے تھے مابد نے انہیں بری طرح ڈرائیا کہنے لگا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں بھڑکے ہوئے ہیں ان پر اس قدر جوشتاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے آزائم ڈھیلے پڑ گئے چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں ان سے ڈرو یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں اور نمودار ہوتا ہے